السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن یوٹیوب چینل آج ہم انشاءاللہ صورت البقارہ کے آیت نمبر 22 کو تجوید اور تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی جعل اللذی جعل آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو لام زبر اللہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو علیف ہے اس پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے پھر بھی ہم اس کو اللذی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مائنڈ پر رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس طرح کی آجائے تو آپ نے اللذی یا اللہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ جو ہے نا اس کو اس طرح پیچھے سے تتقو نالذی ملا کر پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں ملا کر پڑھنا تو اس کو اللذی پڑھیں گے ٹھیک ہے اللذی جعلا لکم الارض جعلا لکم الارض فراشا والسماعہ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی مد ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر غنہ کرنا ہے یہاں پر بھی مد ہے اور یہاں پر بھی مد ہے تو دیکھیں آپ نے ایک ایک حرف کو اس کی مقدار کے برابر جہاں پر غنہ ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے جہاں پر مد ہے وہاں پر مد کے ساتھ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں ایک دیفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ سن لیں اللذی جعلا لکم الارض فراشا والسماعہ وقف کیا تو بنا آپ ٹھیک ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر وقف کیا تو آ پڑھا میں نے ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لِلَّهِ أَنْ دَادَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِلَّهِ أَنْ دَادَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِلَّهِ أَنْ دَادَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو اس سبق میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کوئی حرف سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ